موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلیٹن پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جومی جگچیتی کشمیر منایا جا رہا ہے جومی جگچیتی کشمیر سے متعلق اپنے خصوصی پیغام میں صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے کہا کہ جومی کشمیر کا منصفانہ حل ہماری خارجہ پالیسی کا قلیدی ستون رہے گا صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیروں کے حق خودرادیت کے حصول تک حمایت جاری رکھے گا نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے جومی جگچیتی کشمیر کی مناسبت سے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ مسئلہ کشمیر کا واحد اور حتمی حل آزادانہ استثواب رائے سے کیا جائے گا انہوں نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ آٹھ فروی دوزار چوبیس کو ہونے والے عام اتحابات کے لیے بیلٹ پیپیز کی چھپائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ ملک بھر میں بیلٹ پیپیز کی ترسیل کمل جاری ہے جسے آج مکمل کر لیا جائے گا الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق آٹھ سو انسلت انتہابی حلقوں کے لیے چھپائی کا کام تینوں سرکاری پریسہ داروں میں مکمل کر لیا ہے ایسے حلقے جہاں عدالتی فیصلوں کے مطابق دوبارہ چھپائی کرانا پڑی ان علقوں کے بھی بیلٹ پیپیز کی چھپائی کا کام بروقت مکمل کر لیا گیا پورے ملک میں بیلٹ پیپیز کی ترسیل کمل جاری ہے جو آج مکمل کر لیا جائے گا الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بیلٹ پیپیز کی پرنٹنگ کے عمل کے دوران مختلف مراحل میں کئی چیلنجز سامنے آئے چیلنجز میں عدالتی مقدمے اور امیدواروں کی بڑی تعداد شامل ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ کمیشن نے میدود وقت اور چیلنجز کے بوجود اپنی ذمہ داری پوری کی بیلٹ پیپیز کی چھپائی کا کام بروقت مکمل کر کے سامر کو یقینی بنانا ہے امید جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ نوری کو ووٹ دینا آئی ایم ایف کو ووٹ دینے کے متعادف ہے پاکستان مجھے دو میں پاکستان کو کرز فری پاکستان بناوں گا امید جماعت اسلامی سراج الحق نے لیاقت باگ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کا جوش دے کر محسوس ہوتا ہے کہ آج فروری پاکستان میں بدمنی کرپشن اور گربت کے خاتمے کا دن ثابت ہوگا میرے ساتھ جتنی لوگ سٹیج پر ہیں کے عوام ہیں میرے ساتھ عوام کے حقیقی خدمتگار موجود ہیں بلاول زرداری کی اور زرداری بلاول کی تعریف کرتا ہے اسی طرح نواز شریف شیباز شریف کو شیباز شریف نواز شریف کو سراتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ ہم ملک ہے پاکستان میں ایک ہزار سے زائد یورینیو موجود ہے سونا چاندی موجود ہے پاکستان میں ذہین درین نوجوان موجود ہیں مگر ہم دنیا میں پھر بھی تماشا بنے ہیں پاکستان میں سویڈزر لینڈ سے زیادہ خوبصور مقامات موجود ہیں مگر سیاہ یہاں نہیں آتے ملک میں خود کچھ حملے ہوتے ہیں آپ نواز شریف زرداری سے سوال کیوں نہیں پوچھتے چالیس سال سے زائد نواز شریف زرداری نے حکومت کی مگر دوفے میں کرپشن، دیشت گردی اور گربت ملی ہے آپ تک کے لئے اتنا یہ وزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں ٹونٹی سکس نیوز